موسیقی 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 اینکا چھڑکاؤ کرنے سے کیٹ پتنگ مرتے نہیں ہیں بلکہ چھڑکاؤ کے بعد اس کی گند سے فسل میں کیٹ پتنگ لگتے ہی نہیں یعنی کہ وہ فسل کے پاس آتے ہی نہیں اب ہم جانتے ہیں دس پرنی ارک کیسے بنایا جائے دس پرنی ارک کا پریوک فسل میں لگنے والے سبھی پرکار کے رش چوسک اور سبھی پرکار کے علیوں کے نیانترنگ کے لیے کیا جاتا ہے دو سل لیٹر پانی دو کلو گائی کا گوبر دس لیٹر گو موتر دو کلو گرام کرنج کے پتے دو کلو گرام سیتا پھل کے پتے دو کلو گرام دھتورا کے پتے اور دو کلو گرام تلسی کے پتے دو کلو گرام پپیتا کے پتے دو کلو گرام گیندہ کے پتے اور دو کلو گرام نیم کے پتے دو کلو گرام بیل کے پتے دو کلو گرام کنیر کے پتے اور پانچ سو گرام تمباک کو پیس کر یا کٹ کر پچاس گرام لہسن پچاس گرام پی سی حلدی پچاس گرام تیکی میرچ دو سو گرام ادرک یا سونٹ یہ پلاسٹک کے برطن میں سبھی سامگری ملا کر جالی در کپڑے سے اسے ڈھک دیں اور کپڑے کو بان کر چاریس دن چھایا میں رکھیں اور سوئی کی دیسا میں صبح سام اس کو ہلاتے رہیں اس کا فسل میں چھڑکاو کرنے سے رس چوسک اور ایلیاں نہیں لگیں گی تو کسان بھائی یہ کیٹنا سک آپ کے رس چوسک اور ایلیوں کے لئے کافی اچھا ہے اب ہم جانتے ہیں نیم آدھاریت کیٹنا سک کی نرمار بھی تھی نیم آدھاریت کیٹنا سک بنانے کے لئے دس لیٹر گاؤں موتر میں تین کلوگرام نیم کی پتی کی چٹنی دو کلوگرام آگ کے پتوں کی چٹنی اور دو کلوگرام سیتا پھل کے پتے کی چٹنی اور دو کلوگرام دھتورا کے پتے کی چٹنی اور دو کلوگرام بے سرما کے پتے کی چٹنی ان سبھی کو ایک مٹی کے برتن میں ڈال کر آگ میں تب تک اُبالیں جب تک کی چار اُبال نہ آ جائے آگ میں اُتار کر 48 گھنٹے چھاؤں میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھنے اس کے بعد کپڑے سے چھاند کر 15 لٹر پانی میں آدھا سے ایک لٹر تک کا کیٹنا سگ ملا کر آپ فصلوں پر اسپریے کریں تنہ چھے دک کیٹوں سے بچاؤ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو ابھی آپ نے نیم کا کاڑا بنایا ہے اسی میں آپ آدھا کلوگرام ہری تکھی مرچ کی چٹنی اور 500 گرام دیسی لہسن کی چٹنی ملا کر کیٹنا سگ بنائیں اس سے کیا ہوگا ہمارا تنہ چھے دک کیٹ بھی کتھم ہو جائیں گے پپھون ناسک دوہ نرمار کی بیدھی کیا ہے اس بیدھی میں کھٹی چھاؤں میں دو دن کے لیے ایک تامے کا ٹکڑا ڈال کر اس میں رکھا رہنے دیں دو دن بعد اس چھاؤں کی آدھا لٹر پانی کو پندرہ لٹر پانی میں خوب اچھی طرح سے ملا کر اگر فصل میں چھڑکاؤ کریں اس سے پپھوندی روک سماپت ہو جائے گا اور فصل میں اگر وائرس ہے تو پودھوں کو کیسے بچائیں اس کے سنکرمار سے بچانے کے لیے پورے فصل چکر میں تین بار ایک لٹر دیسی گائے کے دودھ میں پندرہ لٹر پانی پندرہ گرام حلدی پرتی ٹنکی کے حساب سے سپری کریں اس کے علاوہ اگر پانی میں ہنگ حلدی ملا کر فصل کی جڑوں میں ٹرنچنگ کرنے سے وائرس نہیں لگے گا اور تیجی سے کسان بھائی کیا ہوتے ہیں کیٹ بھی فصلوں میں لگتے ہیں اس کے لئے آپ جیوی کھیتی میں آپ کیا کریں فور مینٹ ٹرپ اسٹکی ٹرپ پتیادی کا پریوک کریں کیٹ پتنگ پروہاوی کیٹ نیاندرہ کے لیے سوہ نرمیت لائٹ ٹرپ فور مینٹ ٹرپ اور اسٹکی ٹرپ کا اپیوک کرنے سے فصل میں کیٹ نہیں آتے ہیں ایک اکڑ میں دس فور مینٹ ٹرپ یا دس پیلے رنگ کے اسٹکی ٹرپ میں گریز کا لیپ لگانے سے کیٹ اسٹکی ٹرپ میں چپک جائیں گے اس پرکار آپ کیٹ سے نجات پا پائیں گے اس کے لئے کسان بھائی یہ لوگ اپنا گوبر کی خاد کا یویج کرتے ہیں کمپوشٹ خاد یویج کرتے ہیں کچوہ خاد کا یویج کرتے ہیں اور ویسٹی کمپوزر کا بھی پریوک کر رہے ہیں اور جیوہ امرت اور یہ سپرکار کے خادوں کا فصلوں میں پریوک کرتے ہیں لیکن یہ باجار سے کچھ بھی خرید کر نہیں لاتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کو کھیتی میں بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے بہت ہی کم خرچ میں کافی اچھا اتپادنے پرابت کر رہے ہیں تو کسان بھائی آپ بھی چاہیں تو باجار کے کٹ نہ سکتے ہیں پھنگی سائیڈ پیسٹی سائیڈ اتیاد کا پریوک نہ کر کے گھر میں بنا کر اپنی کھیتی کو کافی اچھا بنا سکتے ہیں لیکن دوستوں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب اسی کر دیں ساتھی ساتھ آپ کلائی کو شیئر بھی کریں جائے کسان دوستوں